بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایکسچینج آف پروپرٹی جائداد کا تبادلہ عام طور پہ سیول پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریقین اپنی اگری کلچرل لینڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں اور اس ایکسچینج کے بعد مختلف قانونی پچیتکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس حوالے سے قانون ہمیں کیا رہنمائی کر رہا ہے ہم دوستوں سے شیئر کرتے ہیں ایکسچینج کی دیفینیشن سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کہتا ہے کہ جب دو اشخاص آپس میں ایک شیئر کی ملکیت دوسری شیئر کی ملکیت سے بدل دیں ان میں سے کوئی بھی شیئر یا دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہ ہو تو ایسے لین دین کو ایسی ٹرانزیکشن کو ایسے معاملے کو ایکسچینج یعنی تبادلہ کہا جاتا ہے سیکشن ایک سو اٹھارہ واضح کر رہا ہے کہ تبادلے کی تعمیل کی روح سے جائدات کا انتقال صرف انتقال بزریہ بے کے مطابق ہو سکتا ہے یہ سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی لینگویج ہے اب اگر ہم ایکسچینج کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس ڈیفینیشن میں ہمیں چار انگریڈینٹس نظر آتے ہیں پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ اس تمام ٹرانزیکشن کا جو ایکسچینج کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اس کا سبجیکٹ میٹر اس کا موضوع سخن جو ہے وہ اموویبل پروپرٹی یعنی جائداد ہونا چاہیے نمبر ٹو جائداد کا وجود میں ہونا جائداد کا موجود ہونا لازمی ہے تاکہ وہ جائداد اگر موجود ہیں تو اس کی ایکسچینج کی جارہی ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے کہ فریقین دو یا دو سے زائد ہوں ایک فریق نہیں دو فریق یا دو سے زیادہ جو آپس میں ایکسچینج کر رہے ہوں چوتھا انگریڈینٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے ایکسچینج کا سیکشن ایکسو اٹھارہ ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی روح سے وہ یہ ہے کہ ایک جائداد یا دونوں جائداد ہیں ایک چیز یا دوسری چیز قطعی صورت رقم کی صورت میں نہ ہو ایکسچینج اف پروپرٹی ہے تبادلہ جائداد ہے جائداد کا ہی تبادلہ ایک پروپرٹی کا دوسری پروپرٹی کے ساتھ ایکسچینج ہے فریقین کی جائداد کی قیمت ایک جیسی نہ ہونے کی صورت میں تبادلہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تبادلہ قطعی صورت غیر قانونی نہیں ہوگا یا اس میں کوئی ارائگولارٹی تصور نہیں کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2014 سی ایل سی پیج ہے وان ایٹ وان نائن میں اور اگر ایک فریق دوسرے فریق کے حق میں ایکسچینج کے نتیجے میں زمین کی منتقلی کے لیے ریوینی آفیسر کے روبرو پیش نہیں ہوتا دین یہ ایکسچینج قانون کی روح سے ثابت نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایکسچینج باقاعدہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 وائیل آر پیج ہے 288 میں تبادلے کی صورت میں یہ ثابت کرنا ناظمی ہے کہ تبادلے کا انتقال جائدات کا انتقال جو تبادلے کی صورت میں کی گئی ہے فریق کی رضا مندی کے ساتھ ہوا تھا فریق ایکسچینج پر رضا مند تھے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 سی ایم آر پیج ہے 1454 میں اب رائٹ آف پراپرٹی ڈیپرائٹ آف ٹھنگ ریسی ایکسچینج یعنی اس فریق کا حق جسے اس چیز سے یا اس جائدات سے بحروم کر دیا گیا ہو جو تبادلے کی صورت میں اس کو ملی ہے رہے ہیں بیتا حل کر دیا گئے ہیں تو اپنی پروپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے سو کر سکتے ہیں اور یہ قبضہ کی واپسی کا جو دعویٰ ہے یہ لیمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 143 کے تحت ہوگا جس کے تحت قبضے کی واپسی کے لیے 12 سال کار سا دیا گیا ہے اور یہ رائٹ ان کو سیکشن 119 ٹرانسفر اوف پروپرٹی ایکٹ 1882 عطا کر رہی ہے دے رہی ہے یہ بات انٹرپیکٹ بھی ہوئی ہے 2003 M&D پیچ 618 میں اب تبادلے کے وہ فریقین جو قبضے سے اس قبضے سے جو پروپرٹی ان کو ایکسچینج کے نتیجے میں ملی ہے اور اس کے قبضے سے وہ بے دخل کر دیے گئے ہیں وہ عام دادرسی جو قبضے کی واپسی کی صورت میں ہے اس کے علاوہ وہ ذرے واصلات جو ہے مین پروفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو سکسٹی ٹو میں اب دونوں پارٹیز یا دو سے زائد پارٹیز جو ایکسچینج کے فریقین ہیں ان کے رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز وہ ڈیفائن کی گئی ہیں سیکشن ایک سو بیس ٹرانسفر سارہ سو بیاسی میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایک جب بنا تو سیکشن ایک سو بیس میں رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز آف ایکسچینج پارٹیز ڈیفائن کیا گیا اس میں کہا کہ ماں سوائے ان احکامات کے جو ایکسچینج کے چپٹر میں دیئے گئے ہیں ہر فریق کے حقوق ہیں اور وہ فرخت کریندہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ہر فریق ذمہ دار ہیں اور اس کے رائٹس بھی ہیں اور اس کی بطور خریدار ذمہ داریاں بھی ہیں یعنی ہر اس میں بائیلیٹرل رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز کریئٹ ہو رہی ہیں یعنی ایک فریق اگر کچھ حق رکھ رہا ہے تو اس کی کچھ لائیابیلٹیز بھی ہیں دوسرا فریق اگر کچھ رائٹ رکھ رہا ہے تو اس کی کچھ لائیابیلٹیز دونوں فریق ہیں اسی طرح سے اب یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے سیکشن 120 ٹانسور پروپرٹی ایک 1882 میں اب جب ایکسچینج کی خلاف ورزی کی جائے تو خلاف ورزی بطور معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر تصور کی جائے گی اور اسی طرح سے اس کے پاس حق حاصل ہے اس کو جس طرح سے خریدار یا ایک فروخت کلیندہ جو ہے وہ اپنی لائیابیلٹیز یا رائٹس رکھتا ہے دونوں پارٹیز اپنے طور پر رائٹس رکھتی ہیں اور انہی رائٹس نائنٹین ایٹی سی ایل سی پیج ہے ون فائی ڈبل ٹو میں اور جائدات کے تبادلے کو ثابت کرنے کے لئے قبضے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ایکس چینج جو ہے وہ پروپرٹیز کے معاملے میں ہے ایک طرف کے قبضہ دیا جا رہا ہے تو تصور کیا جائے گا کہ جب ایک دفعہ ایک طرف دیا گیا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح سے دے دیا گیا ہے اس کا ریٹن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ پی ہوئی ہے دو تھاؤزن فور اس دی ایمار پیج ہے وان تھری ایٹ نائن میں اس کے بعد ٹو تھاؤزن سی ایل سی پیج ہے سی سکس نائن میں تبادلے کی اصل جو سپیرٹ ہے وہ دو افراد کے مابین باہمی رضا مندی سے حقوق کے ملکیت جو کسی غیر منقولہ جائداد کی نسبت ان کو حاصل ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے صرف ایک آدمی قطی صورت ایکشنج نہیں کر سکتا ایکشنج دونوں پارٹی کی بہمی رضا مندی سے ہی ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن سی ایل سی پیج ہے ون سی فور اس کے پاتھ دیر کوڈ بی نو ایس چینج بیٹوین پروپرٹی این منی ایز اماؤن ٹو سی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سی ایل سی پیج ہے ون سی فور زیرو میں اگر تبادلے کے حوالے سے صرف اقرار نامہ کیا جائے تبادلہ نامہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے تو اقرار نامہ تبادلہ ام موویبل پروپرٹی میں کتی صورت جس طرح سے سیل میں ایک اقرار نامہ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا سیم ایز اقرار نامہ تبادلہ جو ہے وہ بھی پروپرٹی میں کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سک سی پیج ہے ایٹ زیرو تری میں اب ایک دوسرے کے برابر جائدات کے تبادلے پر سیل کا اطلاق نہیں ہوگا سیم اسی طرح سے یہ ایکسچینج کی جا رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اینل آر ٹو تھاؤزن فائف سیول ڈائیجسٹ ہے اور پیج ہے فور ٹونٹی فائف میں اس کے بعد اگر ایک پارٹی ایکسچینج آف پروپرٹی کے سسلے میں ریوینی آفیسر کے سامنے پیج ہی نہیں ہو رہی ہے اور اگر ایکسچینج کے اندر ایکسچینج ڈیڈ جو ایکسچینج کی گئی ہے اس میں کسی واجب ادا رقم کا ذکر نہ ہو تو محض ادم ادایی رقم کی بنا پر ایکسچینج غیر قانونی نہ ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فور ایسی ایم آر پیج ہے 369 میں اب جب تبادلہ جائدات کی صورت میں دعوی حق شفا نہ ہو سکتا ہے جب بھی ایکسچینج ہوگی تو تبادلہ جائدات کی صورت میں پریمشن سوٹ جو ہے وہ منٹینیبل نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک سیٹل پرنسپل انسیو اللہ کے طور پہ یہ پہلے بھی کیسلہ میں اس کے تمام جو انٹرپیٹیشن آف سٹیشوز ہے اور انٹرپیٹیشن آف رولز ہے اس کو واضح جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے کیسلہ 2004 سی ایل سی پیج ہے 359 میں اس کے بعد جب ایکسچینج ہوتی ہے تو ایکسچینج میں قبضہ جو ہے قبضہ کے لیے یا قبضہ کی واپسی کے لیے اگر اس کو بیدھل کر دیا گیا ہے تو دعویٰ کرنے کی جو میاد ہے وہ بارہ سال ہوگی لیمیٹیشن ایکٹ 1908 کی روح سے تو یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2003 MLD پیج ہے 618 میں اب حق شفا جو ہے وہ صرف اور صرف سیل پہ ہوتا ہے قطی صورت اسی طرح ایکسچینج کے اوپر یہ لاغو نہیں ہوتا اور اگر ایکسچینج ہو گئی ہے پارٹی کے دوران اور حق شفا اس پرپورٹی پہ کر دیا گیا ہے تو وہ منٹینیبل نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2002 CLC پیج ہے 66 میں اس کے بعد اگر تبادلہ کیا گیا اور تبادلہ کی حوالے سے جب سوٹ فائل کیا گیا تو مدعی کی شہادت جب ہوئی تو مدعی کی شہادت پر اگر جرہ نہیں کی گئی ہے یا جرہ ہونے سے رہ گئی ہے تو مدعی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہو ہے تبادلہ بلکل درست ہے جو اس طرح سے مدعی کہہ رہا ہے کی مدعی کی بات مدعی کے بیان کو درست تسلیم کیا جانا پریزیوم کیا جائے گا کیونکہ اس کے بیان پر اس کی شہادت پر جرہ نہیں کی گئی یہ بات انترفیٹ ہوئی تھی کیس سلام جو ریپورٹ ہوا تھا 2001 CLC پیش ہے 1489 میں اب جب بھی ایکسچینج اوف پرپرٹی کر دی جاتی ہے تو تبادلے کے بعد ایک فری کی جائداد کی ٹائٹل میں اگر کوئی نقصہ جاتا ہے ایکسچینج کر دی گئی ہے اب ایکسچینج کے بعد ایک فری کی جائداد کے ٹائٹل میں اگر نقصہ آگیا ہے تو متاثرہ فری کمپنسیشن بھی لے سکتا ہے اپنی جائداد جو اس نے ایکسچینج میں دی ہے اس کے قبضہ کی واپسی کا دعویٰ کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس دورانیے کے جو مین پروفٹ ہیں ذرہ واصلات ہیں وہ بھی مصول کر سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ال جے نائنٹی نائنٹی نائن لاہور ہائی کورٹ پیج ہے وان سیون فور سیون پروپرٹی کے ایکسچینج میں کچھ کمپلکیشن آ جاتی ہیں کہ ایک بندے نے ایک ذری زمین دی ہے اور اس کے بعد ایک رہائشی پلارٹ لیے ہیں کسی ہاؤسنگ سکیم میں لے لیے ہیں تو ذری ارازی کا رہائشی پلارٹ سے تبادلہ قطعی صورت غیر قانونی نہیں ہے ایکسچینج کے اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کے تمام انگریڈینٹس میں یہ چیز فعل کرتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائٹی نائٹی سیون سی پیج ہے ون فور ایٹ ون میں اور اگر کسی غیر ریجسٹر دستاویز کی بنا پر جو ایک دستاویز تو پروڈیوز کی گئی ہے لیکن وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوئی اس پروپرٹی کی بابت تبادل کر دیا گیا ہے اب اس کے ٹائٹل ہی نہیں ہے اب اس کا مالک ہی نہیں ہے جس کی ایکس چینج کر رہا ہے تو ایسی ایکس چینج غیر قانونی تصور کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائٹی سری سی پیش ہے وان ٹو وان سری میں اب جب ایکس چینج کر دی گئی ہے ٹائٹل میں پرابلم آ گیا قبضہ میں پرابلم آ گیا تو متاثرہ فریق جب اپنی دیوی جائدات کے قبضے کی واپسی کے لیے جائے گا تو وہ مین پروفٹ کا حق دار ہوگا کمپنسیشن کا بھی حق دار ہوگا اور قبضے کی واپسی لینے کا حق دار ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی وان لاہور ہائی کوٹ پیج ہے ٹو فائی ٹو میں اب ایکس چینج کے حوالے سے ٹو تھاوزن سیون سی پیج ہے وان تری فور اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد ڈی وری اوف پوزیشن میں اگر پرابلم آ جاتی ہے تو ڈی وری اوف پوزیشن جو ہے وہ اگر نہیں دھی گئی ہے تو پارٹی بذریہ عدالت اب اگر اس پروپرٹی کا چاہے تو کبزہ لے سکتی ہے اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو اپنی جائداد جو اس نے دھی ہے وہ ایکسچینج کو نال ویڈ قرار کرتے ہوئے گیر کرونی قرار دلواتے ہوئے واپس لے سکتی ہے یہ بات انترپلیٹ ہوئی ہے دو ہاظن سی ایل سی پیٹ سی 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 سکس نائن میں اور پی ایل ڈی نائن سی 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 لاہور خان کی تقسیم میں پارٹیشن آف پروپرٹی کا میٹر ہے اور اس میں کوشیرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایکسچینج کر رہے ہیں تو یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے ایک قانونی حصیت اس کو دی گئی ہے ایک سی ایل مار پیج ہے وان ایٹ سک سی سی میں اب ایک بینامی آنر ہے بینامی دار ہے وہ ایکسچینج اگر کرتا ہے پروپرٹی کی تو اس کو قانونی حصیت اسی طرح ہی حاصل ہوگی جس طرح سے ریال آنر ایکسچینج کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پار ہے ایک ریال آنر کی طرف سے کہ وہ اس کی پروپرٹی کو ایکسچینج آسکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے نائنٹین ایٹی فائی سی ایل سی پیج ہے ثری نائنٹی فائی میں اب ویلیڈی ایکسچینج میں اونر اس پروف کس پہ ہوگا اونر اس وڈ لے ہیویلی اون ڈیفینڈنٹ ٹو پروف دیت ای ویلیڈ ایکسچینج اف پروپرٹیز یہ ثابت کرنا ہے ڈیفینڈنٹ نے کہ جناب اب یہ بھاگ رہے ہیں تبادلے سے تو تبادلہ باقاعدہ ہوا ہے اور باقاعدہ اس پہ لکھا گیا باقاعدہ روبرو گواہان یہ بات دیکھائی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 سی پیج ہے 283 میں تو یہ چند باتیں ہی دوستو ایکسچینج اف پروپرٹی انڈرسیکشن 118 119 120 121 اور 122 ٹرانسور اف پروپرٹی ایکٹ 1882 کی روح سے میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ تینک اللہ حافظ